موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو چلیں آج میں ویجی بریانی بنا رہی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پین رکھا تھا اور اس میں میں نے آدھا کپ جو ہے وہ آئل ڈالا ہے اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کک کریں گے تاکہ ان کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے اور یہ ساتھ دوسرے چولے پہ میں نے تھوڑا سا پاسٹا رکھا ہوا تھا یہ بھی میں بریانی میں یوز کروں گی تو اس کو ابالنے کے لیے رکھا تھا اس کو بہت زیادہ کک نہیں کروں گی کیونکہ اس کو پھر مسالے میں بھی ڈالنا ہے تو اس لیے یہ تقریباً ریڈی ہو چکے تو چلیں اب ہم اپنے بریانی کی طرف آتے ہیں پیاز میرے ریڈی ہو گئے ہیں اب اس میں لسن ادرک ڈالوں گی لسن ادرک تھوڑی دیر کے لیے کک کر کے تو پھر ہم اس میں ٹاماٹر ڈال دیں گے یہ میں نے دو سے تین ٹاماٹر کٹ کے رکھے تھے وہ ڈال دیئے دو منٹ کے لیے اس کو کک کریں گے اور پھر ہم اس میں مسالہ جات ڈالیں گے ابھی گرین چولی ڈال دیئے اب میں اس میں مسالے ڈالوں گی تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا زیرہ پوڈر با دیان کے پھول ڈالیں ہیں ایک دو میں نے سالٹ ڈال ہے کری پتہ کٹی ہوئی مرچیں اور حلدی پوڈر جو ہے یہ ڈال ہے میں نے اس میں سالٹ جو ہے وہ آپ ہسپے ذائقہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں میں نے بہت تھوڑا سا سالٹ ڈال ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے مسالے کو اور پھر اس میں میں نے آلو ایٹ کر دیئے دو منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے پھر ہم اس میں میکس ویجیٹیبل جو میرے پاس تھی وہ ایٹ کر دوں گے یہ دیکھیں میں نے میکس ویجیٹیبل ایٹ کر دیا اب ہم اس کو دو سے تین منٹ تک کک کریں گے اور اب جو میں نے پاسٹا جو ہے وہ بالا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اب پاسٹا ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو کوک کریں گے تاکہ سارے مسالہ جات جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے میکس ہو جائیں اور یہ آلو بخارہ خوش کا آلو بخارہ تھا میرے پاس یہ ساتھ سے آٹھ دانے میں نے اس میں ڈال دیئے اور اب ہم تھوڑا سا اس میں دہیں ڈالیں گے دو سے تین چمچ جو ہے وہ میں نے دہیں ڈال دیا اس میں اور اب میں اس کو میکس کروں گی اچھے سے دہیں کو اچھے سے میکس کر کے تو پھر اس کو دو منٹ کے لیے جو ہے وہ کور لگا کے رکھ دوں گی اور دو منٹ کے بعد اس کو چک کریں گے اور چاول میرے پاس اُبلے ہوئے ہیں تو پھر ہم اس پہ چاول ڈال دیں گے دیکھیں چاول میرے پاس ریڈی تھے تو مسالے کے اوپر اچھے سے چاروں طرف چاول جو ہے وہ پھلا دیں گے اور اب اس کے اوپر میرے پاس تھوڑا سا زافران تھا تو میں نے تھوڑا سا زافران ڈالے خرشبو کے لیے اور پھر ہم اس پہ کلر ڈالیں گے آپ جو بھی جتنے کلر ڈالنا چاہیں یہ میرے پاس ییلو کلر ہے تھوڑا سا ییلو کلر ڈالیں گے اور تھوڑا سا اورنج کلر امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب تو اب ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا دم دیں گے ہم اس کو اور یہ میری تقریباً بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے دم سے اتار لیا ہے ہم نے اب اس کے اوپر سبس دھنیاں کٹا ہوگا ڈالوں گی اور خوشک پدینہ خوشک پدینہ ڈالنے سے بہت ہی اچھی اس کی سمیل بھی آتی ہے اور بہت ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش ڈال لیں اور اب ہم اس کو میکس کر لیں گے اچھے سے اوپر سے نیچے اس طرح سے سارا مسالہ جو ہے وہ میکس ہو جی رائس کے ساتھ میکس کر رائس کے ساتھ دیکھیں ہماری ساری بریانی جو ہے وہ واپس میں میکس ہو گئی ہے تو یہ ہماری بریانی بالکل کھانے کے لیے تیار ہے تو انشاءاللہ آپ سے پھر کسی اور نئی ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ